آپ مکہ کے جغرافیے کو اگر دیکھیں تو مکہ کے اندر مکہ کے لوگ جو تھے ان کو اپنی جنوبی طرف میں قوم آدھ کے جو گھر ہے وہ ان کے جنوب کی طرف میں تھے کیونکہ قوم آدھ جو ہے وہ یمن اور اس سعودی عرب کے جنوب کی طرف میں رہتے تھے تو ان کے گھر اس طرف تھے جو قوم سمود تھی ان کی جو جگہ ہیں ان کا جو مقام ہے یہ اوپر کی طرف تھا جو مدائن سالے آج کل مشہور ہیں یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے شمال کی طرف میں قوم سمود رہتی تھی اور ان سے اوپر اگر تھوڑا سا چلے جائیں تو اصحاب الرست کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرست ہیں تو یہ آزربائی جان میں ان کا مسکن تھا قوم لوت کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ لوت علیہ السلام کی قوم کو بھی ان کی بری عادتوں کی وجہ سے اللہ نے تباہ و برباد کیا تو قوم لوت کا جو مسکن تھا وہ بھی بہرہ مردار کے پاس ان کی بستی تھی اور ڈیڈ سی اس کے ساتھ میں شہر سدوم کہلاتا ہے اس شہر میں وہ لوگ رہتے تھے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر قریش آتے ہوئے جاتے ہوئے تجارت کرنے جب یمن کی طرف آتے تھے تو ان کا قوم عاد کی بستیوں سے گزر ہوتا تھا جب قریش مکہ تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے تھے تو رستے میں سمود کی بستیاں آتی تھیں تھوڑا سا اوپر جاتے تو فلسطین کے پاس قوم لوت کی بستیاں آتی تھیں تھوڑا سا اور اوپر چلے جاتے تو آزربائی جان میں یہ اصحاب الرس یا کنوے والے یا کچھے کنوے والے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی تھے تو یہ سارے اللہ تعالیٰ یہ باتیں ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں تمہاری دیکھی بھالی ہیں اور آج انٹرنیٹ کا دور ہے آپ انٹرنیٹ کے دور میں قوم عاد کے بستیوں کو دیکھ سکتے ہیں قوم سمود کے وہاں کے جو پکچرز ہیں وہ پوری دنیا میں موبائل پر دستیاب ہیں آپ ان کو دیکھیں کتنے بڑی کاریگری تھی ان کے پاس کتنی طاقت تھی کتنے لہیم شہیم وہ لوگ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا کیوں عبرت کا نشان بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا قرآن کو نہیں تسلیم کیا اللہ کے پیغام پر انہوں نے اس پیغام کے مطابع اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو میسیج ان آیات سے ہے وہ یہ ہے کل انظربنا لہو الامثال ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایسے ہی مثالیں دی تھی جیسے ہمیں آج مثالیں دی جارہی ہیں کہ قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا قوم سمود کے ساتھ ہوئے ہوا قوم لود کے ساتھ یہ ہوا پہلی قوموں کو بھی یہ مثالیں دی گئی تھی کہ تم سے پہلے فلان قوم تھی ان سے عبرت پکڑو انہوں نے عبرت نہیں پکڑی تو کل انتبرنا تطبیرا تو بلاخر ہم نے ہر ایک کو ان سب کو پیس کر رکھ دیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تو یہ یہی میسیج ہے آج کی آیات کا کہ یہ جو چار قوموں کا ذکر ہے آج کے درس قرآن میں کہ قوم عاد قوم سمود قوم لود اور اصحاب الرس یعنی قومے والے جو لوگ تھے ان تمام کے واقعات آج کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہیں آج دنیا بھر کے سامنے آشکارہ ہو چکی ہیں اور انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ ویٹس ایپ پہ ہمارے سامنے بہت سے اس کے میسیجز گردش کرتے ہوئے آتے ہیں تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھیں کہ یہ کوئی تاریخی حصیت ہی نہیں بلکہ یہ عبرت پکڑنے کے لیے ہیں کہ ہم ان سے عبرت پکڑیں اپنی زندگیوں کو صداریں اور قرآن مجید کا جو میسیج ہے کہ اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا جائے اس میسیج کے این مطابق اپنی زندگیوں کو ہم ڈھال لیں